نازل کرا بیسا کو اب بھیش خدایا مہدی کو دیکھ تجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے کہا جاتا ہے کہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے کبھی کراچی کبھی کوائٹا آج ساہیوال تو کل کہیں اور ایک کے بعد ایک جالی پولس مقابلہ اور ایک کے بعد وہی روایتی بے حصی اور پردہ پوشی سوال یہ ہے کہ سانحہ ساہیوال کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے کس کے خلاف اس واقعی کی ایف آئی آر کاٹی جائے ان صفاق پولس اہلکاروں کے خلاف جن کے دلوں پر تالے اور آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی جو یہ نہ سوچ سکے کہ معصوم ذہنوں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا منظر نقش کر رہے ہیں کیا پولس کے ان بڑوں پر ذمہ داری ڈالی جائے جو واقعی کی چوبیس گھنٹے بعد بھی قوم کو اصل صورتحال بتانے سے قاصر ہیں کیا وسیم اکرم پلس وزیر اعلی سے کوئی امید لگائی جائے جو واقعی کے بعد لکیر پیٹنے ساہیوال پہنچ گئے کیا یہ ان کا کام ہے کون ہے جو اس ملک کو پولس اسٹیٹ بننے سے بچائے گا جناب وزیر اعظم عمران خان اب صرف ٹویک سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں سے استفعے طلب کرتے تھے نا آپ تو ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے تھے کیا جائے ٹی بنا کر آپ کا فرض ادا ہو گیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ساہیوال میں صرف ایک خاندام کی لاششیں گری ہیں یا تبدیلی سرکار سے وابستہ امیدوں کا خون ہوا ہے کیونکہ دوسری طرف مہنگائی بے روزگاری اور بیٹ گورننس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے کیا حکومت کے پاس اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی حل ہے آج پروگرام میں ان تمام مشروعز پر ہم بات کریں گے اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے عوامی مسلمی کے سربراہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اسلام علیکم شیخ صلی اللہ علیہ وسلم